آپ کے بچے کی پلاسٹیبل سرکمسین ہو چکی ہے اس کے بعد گھر جا کے بچے کی کیر کیسے کرنی ہے اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر امیر ہے ایم اپریارٹک سیجن سرکمسین کے فرس 24 آرز آپ نے بہت ویجلنٹ رہنا ہے آپ نے یہ چیک کرتے رہنا ہے کہ کہیں خودانہ خاصتہ بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی اگر آپ کو لگے کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو کوئی بھی کپڑا لے کے کوٹن لے کے اس جگہ کو زخم کو پریس کر لیں گے 5 to 10 منٹس تک آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے اگر اس کے باوجود بلیڈنگ نہ رکھے تو آپ نے فوراں بچے کو ایمرجنسی میں لے کے جانا ہے سرکمسین کے فوراں بات سے بچے کو پینیڈال ڈراب سٹارٹ کر دینے ہے بچے کی ایج اور ویٹ کے حساب سے ڈاکٹر آپ کو ڈوزج بتا دیں گے نورملی چھوٹے بچے کے لیے ہاف ٹروپر سوبر دوپیر شام ہم ایڈوائز کرتے ہیں جو زخم والی جگہ ہے اس کو مویسٹ رکھنا ہے اور کلین رکھنا ہے پلاسٹیبل سرکمسین کا یہ فائدہ ہے کہ سرکمسین کے بعد آپ پیمپر بھی پنا سکتے ہیں لیکن پیمپر کا ایک نقصان یہ ہے کہ جگہ پہ گندگی آ سکتی ہے اپنے اس بات کا خاص خیال لکھنا ہے کہ جگہ کو بار بار ساف کرتے رہنا ہے ساف کیسے کرنا ہے کوٹن بوائل واتر میں سوک کر کے اس کے اوپر اچھی طرح کوئی بھی گندگی لگی ہو اس کو ساف کر دیں گے آپ نے زخم کو مویسٹ رکھنا ہے اگر زخم ڈرائی ہوگا تو پیمپر کے ساتھ جڑے گا اور بچے کو تکلیف ہوگی مویسٹ رکھنے کے لیے جب بھی بچے کا پیمپر چینج کرنا ہو تو اوپر ویزلین لگا لیں کوئی بھی آئل کا ایک کترہ اس پر ڈال دیں خطنے کروانے کے 24 سے 48 کھنٹے کے بعد بچے کو نیم گرم پانی میں صبح شام 10-10 منٹ کے لیے بٹھانا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ٹب لے لیں گے اس میں آپ نیم گرم پانی لیں گے اور دو کترے ڈٹال کے اس میں ڈالیں گے اور بچے کو صبح شام 5-10 منٹ کے لیے اس میں بٹھائیں گے تاکہ جگہ صاف رہے اور ہیلنگ جلدی ہو پلاسٹک کی رنگ عموماً 5 سے 7 دن بعد خود ہی اتر جاتی ہے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو پلاسٹک کی رنگ ہے وہ ایک دم سے نہیں اترتی وہ ایک سائٹ سے اترنا شروع ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اترتی ہے آخر میں وہ جلد کے ایک باریک سے ڈکڑے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے آپ نے ہرگز اس کو پل نہیں کرنا ہرگز اس کو کھینچنا نہیں ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو خدا نخواستہ بلیڈنگ شروع ہو سکتی ہے اگر پلاسٹک رنگ دو ہفتے تک نہ اترے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں امید ہے یہ باتیں سن کر آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ اس طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ